السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنان جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار لہوری بیف کڑائی یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے بیف half kg with bones ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز اور ان کو من سلائس کر لیا ہے ساتھ میں جائیں گے ٹیماتر تین میڈیم سائز کے دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ گارنیشن کے لئے ہم لوگ گیوز کریں گے یہاں پہ میں نے جولینز میں کٹ کر لیا ہے جنجر کو اور ہری مرچے اور ساتھ لیمن مسالوں میں اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر 1 تی سپون سیرا پاوڈر 1 تی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر 1 تی سپون بھر کے نمک ایک تی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہاف تی سپون ہم لوگ کالی مرچے زیادہ اس میں یوز کریں گے اور لال مرچے کم یوز کریں گے لیمن ہم لوگ اینڈ پہ ڈالیں گے اپشنل ہے آپ پہ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں جائے گا ایک کپ تہی مطلب کہ 150 گرامز جتنا ون تھرڈ کپ آئیل کا چائے گا اور پانی ہم لوگ ڈالیں گے یہ آپ کی گوشت بھی ڈپین کرتا ہے کتنا پانی اس میں ہیوز ہوتا ہے اس کو کوک کرنے کے لیے گلانے کے لیے اب یہاں پہ ایک پین میں میں ڈال لیے گوشت جو ہمارا بیف تھا ساتھ میں اس میں جائیں گے پیاز ٹیماتر جنجر کارلک پیسٹ اور صرف نمک ڈالیں گے اور ابھی مسالے نہیں ہم لوگ ڈالیں گے بعد میں باقی کے مسالے ایڈ کریں گے ابھی صرف ہم لوگ اس میں نمک ڈال کریں اور اس کے مکس کر کے اس میں پانی ڈال کے جتنا آپ کے گوشت بھی ڈبینڈ کرتا ہے میں یہاں پہ تقریباً ٹو اڈا ہاف ٹھیک کبز جتنا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے آپ پریشے ککر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے میں ایسے بنا رہی ہوں ایسے زیادہ فلیور انہینس ہوتا ہے اب آدموسٹ آدھے خانٹے کے بعد پانی اس کا کافی حد تک ٹرائے ہو چکا ہے اور ہمارے جو میٹ ہے جو بیف ہے وہ بھی ٹینڈر ہو چکا ہے فلی ٹینڈر نہیں ہوا بہت سوفٹ نہیں ہوا لیکن ہاف سے زیادہ کوک ہو چکا ہے نرم اس کی بوٹیاں ہو گئی ہیں اب اس ٹائم پہ اس میں ایڈ کروں گی میں لال میچو کا پاؤڈر اور دہی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم لوگ کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے یا تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ اور اب اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں اس ٹائم پہ ہم لوگ ایڈ کریں گے اویل اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم لوگ اس کی کریں گے بھنائی اور اویل ایڈ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے جو باقی کے ہمارے مسالے تھے جیسے جو تھا دھنیا پاؤوڈر زیرہ پاؤوڈر اور کالی میرچو کا پاؤوڈر اب ہم لوگ اس کی اچھے طریقے سے تب تک بنائی کریں گے جب تک اوائل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تقریباً پانچ منٹ تک میں نے بنائی کی تھی اچھے طریقے سے اور جو ہم نے دہی کے ساتھ اس کو تھوڑا سا دم دیا تھا اور اس کی بنائی میں جو اس کے باقی کا کچھاپن تھوڑا سا رہ گیا ہوگا وہ بھی ہتم ہو جائے گا اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کی یہ کڑائی بنے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور اتنی مزے کی خوشپو آ رہی تھی اور دیکھنے سے بھی اتنا مزے کا لگ رہا ہے I wish آپ کو میں خوشپو بھی سمیل کر آ سکتی اب ہم لوگ ایک میں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں کتنا یہ سوفٹ ہو چکا ہے بھی سوفٹ تھی بوٹی اس وجہ سے میں نائف سے کٹ کر رہی ہوں لیکن آپ کو میں ہاتھ سے بھی توڑ کے دکھا دیتی ہوں اتنی سوفٹ ہے آرام سے ٹوٹ گئی ہے بہت ہی مزے کی اب بس اس کو فلیم سے ہم لوگ اٹھا دیں گے اور اس کی کر لیں گے اب گارنشنگ تھوڑے سی لیمن سلائس تھوڑے سا ادرک سلائس کیا ہوا اور تھوڑی سی ہری مرچیں اور اس کو انجائے کریں نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس سید پہ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزی کی بنتی ہے اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینکی سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ